السلام علیکم دوستوں میں محمد خالد اور آپ سب کو بہادر ٹیم میں خوش آمدید کیتا ہوں معزد ناظرین لاہور شہر کا تاریخ پس منظر لاہور شہر کا شمار دنیا کے مشہور قدیم اور خوبصورت تاریخ شہر میں ہوتا ہے روایت کے مطابق تو یہ شہر قبل از مسیح دور کا ہے ہندو کے مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ لاہور شہر رام کے بیٹے لوہ نے آباد کیا تھا لیکن تاریخ لاہور ذکر پہلی مرتبہ 982 میں شائع ہونے والی کتاب حدود العالم میں ملتا ہے شاہ حسین میرا زنجانی اپنے دو بائیوں کے ہمراہ اسی دور میں لاہور تشریف لائے ان کے آمد کے کچھ عرصہ بعد محمود غزنوی نے ہندو راجہ جیپال کو شکست دے کر لاہور پر قبضہ کیا اور محمود غزنوی کی غلام آیاز نے پہلی مرتبہ لاہور میں پختہ قلعہ تعمیر کیا اس کے بعد لاہور کی تاریخ کا اہم سنگی میل شہر شاہ سوری کے لاہور جیٹی روڈ کو تعمیر کرنا تھا اس سڑک کے تعمیر سے لاہور شہر نہ صرف برسغیر کے اہم شہر سمنسلوک ہو گیا بلکہ اس کے تکمیل کے بعد لاہور شہر کے اہمیت شہرت اور وسط میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا لاہور شہر کی تاریخ کا مطالعہ کرے تو بڑے عجیب و غریب صورتحال سامنے آتی ہے کسی دور میں تو لاہور کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوا اور کسی دور میں یہ شہر لوٹ مارکہ شکار اور تباہی عبر آبادی کی تصویر نظر آیا جب تاتاریوں نے لاہور شہر کو لوٹ کر تباہ و برباد کر دیا تو مغلیہ نے یہ شہر دوبارہ تعمیر کر کے اس دنیا کے خوبصورت اور ترقیابتہ شہروں میں شامل کر دیا شہر تیگرد پسیل تعمیر کر دی گئی اور اس میں داخلے کے لیے بارہ دروازے تعمیر کیے گئے پسیل کے باہر دریا بہتا تھا اور دریا کے ساتھ خوبصورت باغ بنائے گیا مغلیہ دور میں تعمیر کی گئی بادشاہ مسجد کلہ لاہور شالامار باغ جانگر مقبرہ اور مسجد وزیخ خان جیسے لازوال امارت آج بھی لاہور شہر کے لیے سرمایہ ابتخار ہے سکھوں کے دور میں پھر لاہور شہر پر قیامت ٹوٹ پڑی سدیوں سے مقیم خاص طور پر مسلمان امرہ و شرپہ کی ایک بڑی تعداد شہر چھوڑ کر باغ جانے پر مجبور ہوئے اور شہر کی بہت سی خوبصورت تاریخ امارت مزارات اور مساجد لوٹ مار سے محفوظ نہ رہ سکے سترہ سو پچاس سے اٹھارہ سو پچاس تک کی طویل سیاہ صدی کے خاتمے پر جب انگریز نے پنجاب کی حکمرانی سنبھالی تو لاہور کی ترقی کا ایک نئے باب کولا انگریز نے لاہور میں بیش امار جدید امارتوں کی تعمیر شروع کر دی ریلوے سٹیشن، پنجابی نورسٹری، ٹاؤن ہال، سلے کچری، گورنمنٹ کالیج، جیجائب گر اور جتنے بھی یہ پرانے امارتیں آپ کو لاہور میں نظر آ رہے ہیں یہ سارے تقریباً انگریزوں کی تعمیر کردے امارت ہیں ان تمام امارتوں میں برطانی مغلیہ اور اسلامی کلچر کا حسین انتزاج نظر آتا ہے اٹارہ سو سے انیس سو پندرہ تھا کہ نیپچپن سال کا عرصہ اہل لاہور کے لئے امن، ترقی اور خوشحالی کا دور ثابت ہوا انگریز کے اس دور میں پسیل کے باہر ایک جدید حسین اور نئے لاہور ابر کے سامنے آیا بلا شباہ دور لاہور کی ترقی اور روچ کا تھا لاہور میں ریلوے کا نظام اٹارہ سو اکاسٹھ میں شروع ہوا انیس سو بارہ میں لاہور شہر میں بجلی مہیا کی گئی ٹیلی پون کا نظام شروع ہوا کشادہ پخت سرکپ اور سیورج کا نظام پینے کے لئے ساپ پانی کی پرامی سپائی کے لئے منصف والکمرٹی کا قیام شہر حدود میں پلاننگ کے تحت عبادو کی تعمیر کے لئے لاہور امپروبمنٹس کا قیام انساب کی پرامی کے لئے عدالتی نظام عام آدمی کو تعلیم مہیا کرنے کے لئے سکول و کالج اور نورسٹی کا وصیح سلسلہ شروع کیا گیا اسی تعلیمی دور کا اجاز ہے کہ سرسید احمد خان قیدی اعظم علامہ محمد اقبال مولانا علی جوہر مولانا زفر علی اور مولانا مودودی رحمت اللہ علی جیسے قدع اور شخصیات پیدا ہوئے اس دور میں پنجاب یونیورسٹی اور لاہور سے تعلق رکھنے والی اپراد کو نوبل پرائز سے نوازا گیا لیکن ازادی کے بعد قہتر رجال ہے پاکستان بننے کے بعد لاہور شہر ترقی کے دور میں دنیا کی کئی قدیم اور جدید شہروں سے بہت پیچھے ہی رہ گیا دبائی بنکاک اور کولنپور جو انیس سو سنتالیس میں لاہور کے نسبت بہت پسماندہ تھے آج انترائی ترقیابتہ شہر ہے آپ کے لئے اگر ویڈیو کتنے معلوم آتے رہی ہمیں کمنٹ سکشن میں ہمیں نقیم ترائی سے ضرور